السلام علیکم ایفرمین اسے محمد فیزان اور آپ پیپل آر واشنگ تعلیم پیک یوٹیوب چینل دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چیسے ہی نیا سال سٹارٹ ہوا تو بہت سی ایسے خبریں سننے کو آ رہی تھی کہ سعودی حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے کرفیو نافذ کر رہے ہیں یا وہ پھر سے وہی والے معاملات شروع کر دیں گے جو پچھلے سال دوہزار بیس میں ہم لوگوں نے پیس کی ہیں تو پیش خدمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے حالانکہ ایسی کوئی خبر نہیں تھی لیکن یہ لوگ جو ہیں آپ کو بتاہ فیک نیوز جو سپریڈ کرنے والے لوگ ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ہر کنٹری میں لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں تو سعودی عکومت نے چار فروری کو ایک اعلان کیا یہ بہت ہی اہم خبر ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عکومت نے یہ بتایا ہے کہ چار فروری سے ریسٹورانٹس جیمز اور جو یعنی شادی حال ہیں یا کوئی ایسی تفریق آئے ہیں جہاں پہ لوگ کیفیٹیریز وغیرہ کٹھے ہوتے ہیں ان کو کلوز کیا جا رہا ہے کسی حد تک یعنی کہ وہ اس طرح نہیں کلوز ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بلکل انٹری بند ہو جائے گی یا وہ بلکل بند کر رہے ہیں یا کوئی کرفیو لگ رہا ہے دیکھیں میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ کرفیو نہیں لگ رہا کرفیو بلکل نہیں لگ رہا ہے صرف ریسٹورانٹس اور باقی جو تفریق آئے ہیں یا جیم ہیں یا ایسے کچھ کیفیٹیریز ہیں جہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں ان کو کلوز کیا جا رہا ہے یعنی کہ آپ وہاں پہ ڈائننگ نہیں کر سکتے وہاں پہ انڈور ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ اللہ نہیں ہوں گی میں دوبارہ سے پھر یہ بات بتا دوں کہ کرفیو نہیں لگ رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کرفیو نہیں لگ رہا ہے یہ صرف ریسٹورانٹس کو کلوز کر رہے ہیں اور اس کے میں آپ کو مطلب پر اگر چیزیں بتانا شروع کروں تو تیس دن کے لیے انہوں نے ویڈنگز وغیرہ اور جو بینکوٹ ہالز ہیں ہوتلز ہیں ان کو بند کر دیا ہے یعنی کہ اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ تھرٹی ڈیز تک یعنی کہ گیدرنگز نہیں ہوں گی کسی بھی یعنی کہ کوپریڈ میٹنگز نہیں ہوں گی ان میں ہوتلز میں لوگ کٹھے نہیں ہوں گے تیس دن کے لیے ٹھیک ہے اور جو سوشل ایوینٹس کے اوپر جو میکسموم گیدرنگ ہے اس کی جو انہوں نے قوانٹیٹی جو کی ہے وہ بیس بندوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ یہ بھی دس دن کے لیے انہوں نے یہ چیزیں یعنی کہ امپولز کی ہیں جو جتنے بھی خارجی غیر خارجی سب پہ جو یہاں پہ سعودی عرب کے اندر یعنی کہ شہری ہیں یا موکیم ہیں یہاں پہ ان سب کے لیے تھرڈ جو چیز ہے انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کو پیروڈ آف ٹین ڈیز کے لیے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے جن سپورٹ سینٹر سینیماز انڈور انٹرٹینمنٹ سینٹر اور انڈور گیمز ریسٹرانٹس اور شاپنگ مالز یعنی کہ اب کسی قسم کی جو گیترنگز تھیں کانسرٹس ہو رہے تھے تو وہ اب نہیں ہوں گے یہ بھی پیروڈ آف ٹین ڈیز کے لیے ہے اور جو دائن ان سرویس ہے یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ بات تمام ریسٹرانٹس کے لیے کہ جو ریسٹرانٹس کے اندر لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ بات سن لیں کہ اب وہ کسی بندے کو اندر الاؤ نہ کریں یعنی کہ اگر کوئی خارجی یا غیر خارجی کو کرتا بھی ہے کہتا بھی ہے کہ مجھے یہ الاؤ کرتے ہیں کھانے کے لیے تو وہ ایسا نہیں ہے یہ آپ لوگ کے جو کیمراز ہیں ان کو بھی ووچ کریں گے جو کئی بڑے بڑے جو ریسٹرانٹس ہیں ان کے کیمراز جو ہیں وہ ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہیں کیونکہ ہوتیلز جہاں ہیں وہاں پہ یہ ان کے سروی ریسٹرانٹس کی جہاں سے ہم بات کریں تو ریسٹرانٹس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائننگ کو انہوں نے منسوخ کر دیا یعنی کہ پیروڈ آف ٹین ٹو ٹھائٹین ڈیز پیروڈ آف ٹین ٹھائٹین ڈیز کے لیے آپ لوگ ریسٹرانٹس کے اندر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ جو فضل ان کی خبریں ہیں گی اس کے اندر آپ باقی چیزیں پتہ لگیں گی اب جو چھڑے نمبر پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو منسوخ انٹیریئر نے بولا ہے کہ جو یعنی کہ قبرستان کے اندر جو یعنی کہ فینرل پریڈز ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کو لیمٹائز کر دی یعنی کہ کافی لوگ وہاں پہ کٹھے نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ منسوخ انٹیریئر جو ہے وہ ایک پورا کنٹرول کرے گی دیکھے گی وات کرے گی کہ کیا آیا کہ ان رولز کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ تمام چیزیں ہیں جو اپ ڈیٹ کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کرفیو لگنے جا رہا ہے یا کوئی باقی ایسے معاملات ہو رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف یہاں تک ہی بتایا گیا ہے تو جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے گی تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ اپ ڈیٹ کروں گا تب تک کے لیے اپنے دوست محمد فیضان کو اجازت دی دیں اللہ نے کے باہن پاکستان زندہ باہن پائند آباد کو پائے